پر جیسے آپ دیکھ کے یقیناً حیران ہوں گے اور میں ہلا شہر میں جیسے قدم رکھا تو مجھے ایک تاریخ ملی امام علی علیہ السلام کے شہزادے کی امام علیہ السلام کا ایک شہزادہ ہے جس کا نام حضرت عمران ہے سامنے ان کے روزے ان کے روزے پر زیارت کرتے ہیں پہلی مرتبہ نیٹ کی دنیا میں آپ کو یہ ان کی زیارت کرانے آئے ہوں حضرت امام علیہ السلام کے جو شہزادہیں 18 ان میں سے ایک شہزاد حضرت عمران علیہ السلام ہے شاکر بھائی یہ کیا ہے جو آپ اتنا دکھا رہے ہیں ایک عجیب منظر سا نظر آ رہا ہے یہ زمین جو ہے نمرود کے زمانے پہ بیوی لون کے زمانے میں سامنے بیوی لون اشتار جو ایک خاتون تھی ان کے زمانے کا آپ پڑھیں گے یہ بڑے جو ہے جو سورج کو سجدہ کرتے تھے نجوسی ان کی پرانی وہ بیلڈنگز وغیرہ آثار نظر آ رہے ہیں اوپر ایک بیلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ سردام کا وہ محل ہے شاید آپ نے کبھی دیکھا ہویا کیا تو کبھی ادھر جا کے بھی دیکھاؤں گا کہ یہ کس طرح نیستو نابود ہوا اور دنیا سے مرا اور کس طرح گھٹر سے نکلا یہ آثار جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑا قصر تھا اور محل تھا ان کو اللہ نے پھر الٹا دیا جیسے موجدڑ ہوتا ہے ایسے ہی یہ آثار نظر آتے ہیں میں تو ادھر تلے پہ آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے مگر مجھے تو یہ آثار یہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ یہ آثار میں سے ایک ہے کہ جہاں پر اللہ نے عذاب نازل کیا اور ان کے پورے شہر کو پلٹا دیا تھا جیسے موجدڑوں کے لیے کہا جاتا ہے تو فرس ٹائم نیٹ کی دنیا پہ میں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں امام علی علیہ السلام کا وہ شہزادہ جس کا نام حضرت عمران علیہ السلام امام علیہ السلام کا شہزادہ نیٹ کی دنیا میں اللہ جانے کسی نے بھی اس کی زیارت نہیں کرائی نہ ہی مجھے ملی ہے کہ حضرت امام علیہ السلام کا شہزادہ حضرت عمران جس کو امام علیہ نے اس مقام پر خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا اور گسل کفن دیا اور یہاں پہ آپ نے ان کی قبر بنائی اصل قصہ کیا ہے یہ میں آپ کو ان کے روزے پہ جا کے بتاتا ہوں کہ حضرت عمران جو مولا علیہ کا شہزادہ وہ یہاں پہ کیسے اور کس طرح پہنچا میں آج ہلا شہر میں آیا تھا میں نے کہا آپ کو اس مقام کی زیارت کراؤں جہاں امام علی نے سورج کو پلٹایا اس کی تاریخ بتاؤں یہی میں پڑھ کے آیا تھا اس پہ اسٹیڈی کر کے آیا تھا اور اس سے پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں تو میں نے کہا جو نیو میرے سسکرائب ہرے ان کو بھی پتا چلے آپ کو جیسے کو معلوم ہے کہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ سب کو ان مقامات کی زیارت کراؤں جہاں پہ کسی کی نہ سوچ ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے نہ کوئی بتاتا ہے میں کیونکہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں بی بی شریفہ بھی یہاں سے قریب ہے اس کی ایڈریس کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں نجب سے جب ہلا آئیں گے ہلا سے جسر البت جسر البت جو ہے وہاں اس کے نیچے بورڈ لگا ہوگا میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے عمران ابن علی علیہ السلام شہید نہروان زندگی میں پہلی مرتبہ اردو سپیک یا یوٹیوب کی دنیا پہ یہ پہلی ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں حضرت عمران ابن علی علیہ السلام یہ آثار دے سکتے ہیں جیسے آپ میں تو موجدڑو ہمارے گھر کے پاس ہی ہے تو یہ بالکل آثار موجدڑو جیسے ہی مجھے لگ رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم کا مقام جہاں پہ گار نور ہے وہاں پہ میں کچھ دن پہلے گیا تھا اس کا بھی اس طرح کیونکہ یہ بابل جس شہر میں اس وقت میں موجود ہوئے عراق میں یہاں پہ زیادہ تر جو ہیں جو کفار ہوتے تھے جو سورج کو سجدہ کرتے تھے آگ کو چلا تھے نجوسی جسے ہم نے کہتے ہیں وہ ہوا کرتے تھے ان کو اللہ نے کن مسئبتوں مبتلا کیا ہے ان کے آثار آپ کے سامنے وہ جو جگہ میں نے دیکھی میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے تو پھر یہاں پہ بچہ آیا ہے تو اس نے کہا ہے میرے بابا نے بتا ہے کہ یہاں پہ آثار ہیں اللہ نے زمین کو پلٹا دیا تھا تو جس کی ابھی تک یہ ہو صدام کا محل بھی سامنے نظر آ رہا ہے وقت ملا تو کبھی اس مالوں کے اس پہ بھی جاؤں گا جس نے اتنے عراق میں ظلم کیا ہے بچہ بچہ دوائی دیتا ہے کہ اس نے عراق میں کیا کیا ہے جسے مجاہد اسلام کہا جاتے ہیں برحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم صدام کو چھوڑے یا کسی اور بات کو چھوڑے چھڑے میرا آج کا مقصد تھا کہ امام علی علیہ السلام کے اس شہزادے کے جو نیٹ کی یوٹیوب کی دنیا میں فرسٹ ٹائم جس کی لائف زیارت کرائی جا رہی ہے یعنی مولا حسین کے بھائی مولا حسن المشتبہ کے بھائی مولا باز کے بھائی بی بی زینب علیہ کے بھائی وہ آپ نے جو سنے نا کہ زینب کے اٹھارہ ویر تھے بی بی زینب علیہ کے اٹھارہ بھائی تھے علی کے اٹھارہ بیٹے ان میں سے مولا حسن مولا حسین کی تو آپ نے زیارت کر لی ہے اب زیارت کریں ایک اور شہزادے کی ہلا شہر میں بقر امن علی بھی دری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر نام لکھا ہوا ہے آپ پڑھیں سلام بھی کریں السلام علیکہ یا عمران ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس ویڈیو کو اما نہ سمجھ کے شیئر کیجئے گا خدا کی قسم حس سے پہلے میں نے کسی کو ویڈیو بناتے ہوئی نہیں دیکھا نہیں آج سے پہلے میں نے یہاں پر کسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے یہ میرے جو ہیں مولا مشکل کو شاہ شہر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہزادے سلام علیکہ خدا ورکافی مولا ماشاءاللہ یہ خوبصورت دروازہ ہے اس کا میں دعا باگ میں کروں گا پہلے میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھانے جا رہا ہوں وہ دیکھ لیں آپ ہاں جی بہت اچھی بات ہے آپ میں سے کوئی سلام کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے یعنی وہ میری ویڈیو کو سمجھ رہا ہے کہ شاکر بھائی اس مقام پہ کیوں لے کر آئیں پہلے تو آپ سلام کریں دوسری آپ زیارت کریں تیسرا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کون سی جگہ ہے چوتھا جب آپ ادھر آئیں تو زیارت کریں پانچوہ جب آپ زیارت کر لیں تو دوسروں کو بتائیں مائے بیر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے کون یہ نکالا تھا یہ بھی کون شفاق کا پانی ہے مہا شاہ اللہ مہ شاہ اللہ چلتے ہیں مولا علیہ السلام کے شہزاد جناب امراہم کے پاس شہید نہروان جنگ نہروان تو آپ نے سونا ہے نا اس میں یہ زخمی ہوا تھا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجیل فرج اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہ اکبر تاریخ میں پہلی مرتبہ اس روزی کی میں زیارت کروانے جا رہا ہوں آپ کو امام علیہ السلام کا شہزادہ بذنی اللہ و اذنی رسول و اذنی خلافہ و اذنی امیر المومنی و اذنی فاطمہ الزہرہ و اذنی حسن الحسین و اذنی سید امران ابن علی ابن ابی طالب اللہم صلی علیہ محمد و عجیل فرج یہ روزہ مبارک ہے امام علیہ السلام کے شہزادہ حضرت عمران کا اللہم صلی علیہ محمد شاکر بھائی اس کی تاریخ کیا ہے بالکل بتاؤں با تاریخ زیارت عمران ابن علی علیہ السلام آزان سنتے سلام بھی کرتے ہیں ہاں پر پھر چلتے ہیں آپ کو پوری تاریخ بتاتا ہوں سلام کر لیا آپ سب نے جناب عمران کی قبر پر یہ ان کا روزہ مبارک ہے اور قبر مبارک ہے یہ ان کی اصل قبر ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کی قبر پر میں چادر چڑھانے آؤں گا جیسے بی بی شریفہ کے روزے پر میں نے پوری دنیا کو بتایا اور اعلان کیا پوری دنیا ادھر آئی حضرت عمران کے روزے پر بھی پوری دنیا لے کر آنگا انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو امانت سمجھ کے آگے شیئر کیجئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ میرے جگر کونہ ایک تھنڈک ملی ہے میرے سینے میں خوش آدی ہوئی ہے کہ کتنی خوبصورت آپ کو زیارت کروائی ہے ماشاءاللہ مولا علی کا شہزادہ حضرت عمران بی بی زینب کے اٹھارا ویر تھے ایک ویر یہاں پہ شہید پایا ہے محمد رسول اللہ جی بسم اللہ سلامت رہی موسیقی اشہد علیہ موسیقی افی فانکوی سلامت رہی موسیقی اشہد علیہ موسیقی 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 ہم یا لائم اللہ ویسی اللہ آب ایسی 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 اللہ اللہ حفی چیزوں موسیقی 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 آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جب خارجیوں کے ساتھ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ منافقت کی اور ماویہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مولا سے جنگ کی قرآن نیزوں پہ اٹھایا اور مولا نے چار ہزار خارجیوں کا سر کار دیا جن کے ہاتھوں میں قلان تھے اور وہ کی رہے کہ حضب اللہ عنہم الوکیل ہمارے اللہ اور ہمارے لئے قرآن کافی ہے تو ہمارے لئے قرآن کافی اور علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ سامت قرآن ہے اور میں ناتے کے قرآن ہوں اور جو مجھے ٹھکرائے گا اس کے لئے یہ قرآن بھی کام نہیں آئے گا تو امام علی علیہ السلام نے چار ہزار سے اس جنگ میں مولا نے اتنی تلبار چلائی کہا جاتا ہے کہ مولا نے اپنے ہاتھ کو روک لیا مگر ذلفکار چلتی رہی پھر مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کا ہاتھ رکا ہوا ہے ذلفکار چل رہی ہے تو مولا نے فرمایا کہ یہ ذلفکار چاہتی ہے کہ ان کے سر اپنے جسم پہ نہیں ہونے چاہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو ٹھکرایا ہے اللہ اکبر تو دیکھیں مولا علیہ السلام کے زمانے بھی ایسے تھے جو مولا کو پسند نہیں کرتے تھے اور قرآن کو پسند کرتے تھے آج بھی ایسے مسلمان بہتے ہیں جو صرف ہر بات پہ قرآن 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 کہتے ہیں ان سب کو مولا نے واصل جہنم کیا ہے اللہ نے پھر جن دیکھیں جنگ دہروان میں چار ہزار قرآن لے کے جو کھڑے تھے ان کی ایک قبر بھی نہیں ملے گی مگر اسی جنگ میں مولا علی کا جو شہزادہ یا کوئی اصحابی شہید ہوا ہے اس کے روزے پہ گمبز ضرور ہے اور سونے کی اور چاندی کی ذریبی ہے یہ امام علی کا شہزادہ ہے حضرت عمران ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہلا شہر میں ایک اور شہزاد ہے بقر ابن علی جو مولا حسین کے ساتھ شہید ہوا تھا گو بھی مولا حسین کا بھائی تھا اور یہ بھی مولا علی کا جو ہے شہزادہ اور مولا حسین کا بھائی ہے جو جنگ نہروان مولا علی کے اور پھر جو میں آج میری جو تمنا تھی آپ سب کے درمیان کہ میں آج کو اس مقام کی زیارت کروں جہاں مولا نے سورج پلٹایا اس کی تاریخ پڑھ رہا تھا تو وہاں اس تاریخ میں کچھ جملے میں نے پڑھے اس میں لکھے لکھتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب سورج پلٹنے کی بازی کیوں آئی سبب کیا بنا کہ مولا نے سورج کو پلٹایا اصحاب نہر فراد کو اپنا سامان لے کر کراز کر رہے تھے اور مولا کا یہ شہزادہ زخمی تھا اور آخری حالت میں تھا اور شہید ہو چکا تھا تو اس میں تاخیر ہو گئی نماز ادا کرنے میں اثر میں تو مولا سے ان لوگوں نے کہا کہ مولا نہر فراد کراز کرنے میں ہمیں تاخیر ہو گئی تو اس وجہ سے یہ سبب بنی کہ مولا نے اس ہلہ شہر میں ایک مقام پہ جہاں پہ پہلے نجو سے عبادت کیا کرتے ہیں مولا نے اس کو مسجد بنایا وہاں پہ مولا نے سورج کو انگلی سے بلٹایا مولا مشکل کوشہ میں یہ ساری تاریخ یاد کر کے آیا تھا اور پڑھ کے آیا تھا مختلف کتابوں سے تاکہ آپ کو سناؤں مگر اس میں لکھا ہوا تھا کہ سبب جو بنا تھا وہ حضرت عمران کی شہادت تھی تو یعنی شہادت کس تاریخ پہ تھی یعنی آخری سفر کے آخری منت میں اربعہ کا دن تھا ہمارے ادھر بدھ کہتے ہیں ابھی میں اربعہ کہتے ہیں تو یہاں پہ بھی جناب عمران کی شہادت کا جو دن ہوتا ہے وہ آخری جو سفر ہوتا ہے اس میں جو لاسٹ بدھ کا دن ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ شہادت کی میں انشاءاللہ شہادت پہ آؤں گا وہ کل ور ویڈیو بناوں گا اور آپ کو تاریخ بتاؤں گا امام علی علیہ السلام کا شہزاد اب پھر یہاں پہ جب مولا نے اس شہزادے کو اپنے کو گسل دیا کفن دیا دفنایا تو یہاں سے پانی بھی نکالا ہے آپ نہیں اور اس روزے کے پیچھے جو میں نے دکھایا کہ صدام کا وہ بنا ہوا ہے قصر محل اس صدام کے سامنے نمرود کا میں نے دیکھا کہ نمرود اور جو مجلسی ہوتے ہیں بہت بڑا دمیہ اشتر اور بیبی لون کے آپ نے جو پڑھتے ہیں بڑے بڑے جو کفار خدا کے سامنے جو آئے تھے شرک کرتے تھے سورج کو سجدہ کرتے تو ان کی محلات بنی ہوئے تھے اور یہ خندرات جو میں نے آپ کو اپنی شروع ریڈیو میں دکھایا اس میں آپ کو دکھایا کہ زمین کے اندر بلڈنگ دسی ہوئی ہے تو پھر بچہ کہتا ہے میرے بابا نے مجھے بتائے کہ یہ یہاں پہ مولا نے زمین کو زمین میں گار دیا کفار کے اوپر عذاب نہ دل کیا اتنی بڑی تاریخ تھی میں دیکھ کی حیران تھا کہ میں ابھی تک ادھر کیوں نہیں آیا مجھے پندرہ سال ہو گئے میں ادھر رہتا ہوں تو برا شکر ہے دیر سا ہی مگر پہنچ تو گیا تو اولا خیر اس پہ مکمل ویڈیو بنا کی آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی تو حضرت عمران کیا وہاں پہ آپ مجھے سب سب 132 لوگ دیکھ رہے ہیں 128 لوگ آپ سب کو قسمیں آج سے پہلے کبھی آپ نے اس مرکت کا نام سنا اس روزے کا نام سنا یا یہ تاریخ دیکھی یا کسی کو دیکھا مجھے گواہی دیں آپ امام علی کا شہزادہ ہے مولا حسین کا بھائی ہے آپ مجھے سچی بتائیں آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں میں سب سے گواہی چاہتا ہوں آج سے پہلے میں سید ہوں مجھے جو سوال کر رہا ہوں وہ مجھے بتائیں صرف چار لوگ سن رہے اس بات کو نام نہیں سنا آپ کی تفسوس زیارت نسیب ہوئی ہے نہیں دیکھا بھائی نہیں نہیں ہم نے نہیں سنا بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ شکریہ لو دیکھیں آپ آپ نے بھی نہیں سنا میں یہاں پر رہے رہ کر بھی میں نے جس سے یہ تاریخ کی کتاب میں مجھے الفاظ ملاحظ عمران ابن علی شہید نہروان شاکر بھائی کہاں لکھا ہوا ہے شہید نہروان آئیں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے جب روزے پہ اندر آتے ہیں تو پہلا سلام جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے تو برا جسم کام پر آئے ایک تو خوشی کی وجہ سے اور دوسرا اتنی بڑی شہزادے کے سامنے امام علی کا شہزادہ اسلام علیکہ یا عمران ابن علی ابی طالب علی صلح اور اندر جیسے آپ جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے شہید نہروان پردے پر ان کے روزے پر یہاں پہ ان کے شہید نہروان لکھا ہوا ہے تو میں اس پہ انشاءاللہ اتنی محنت کروں گا کہ پاکستان کا ہر کپلا انڈیا کا ہر کپلا یورپ کا ہر آنے والا اور پوری دنیا سے ہر آنے والے زائرین یہاں پہ زیارت دیں اس کوئے کے بارے میں اس درخت کے بارے میں جو یہ لکڑیاں اور خوش لکھی ہوئی ہیں ضرور تبرکات یا کوئی کرامات ہیں یہ درخت افت قدیم ہے اس پہ میں کچھ پڑھا تھا اپنے کتاب میں کہ لوگ دہیں نام لکھے ہوئے لوگوں کے یہاں پر اس میں بھی کوئی خصوصیت ہے کتنے یہ سلامت رہنی سنگا یہ دیکھیں مائی بیر مائی بیر کسے کہتے ہیں یعنی چشمے کے پانی کو کہتے ہیں کوئے کا پانی بیر کوئے کو کہتے ہیں وانی کو مائی کہتے ہیں عربی میں اور امیر المومن یعنی مولا مشکل کشا صحیح منصوب یقیناً گسل کفن کے لئے پانی ضرور پڑی ہوگی مولا نے یہ پانی نکالا ہوگا مجھے یہ اب اس کی کیا تاریخ ہے وہ تحقیق کر کے ادھی ویڈیو میں انتظار کیجئے گا شہید نہروان پردے پہ کسی کو نظر آیا یا شہید نہروان جی جی نظر آیا جن کو نظر آیا وہ بتا دیں میں قبر پہ دوبارہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ تو انتظار کریں اگلی ویڈیو اس پہ بناوں گا اور جو نمرود کے وہاں پہ نجوسی ان کا پورا بیگراؤنڈ اس کو اسٹریڈی کروں گا اگلی ویڈیو ان میں سے اس کو بھی کور کروں گا مقام رد شمس مولا نے جہاں سورج کو پلٹا ہے اس کو بھی کور کروں گا شب جمعہ ہے اور اگلی ویڈیو پوری تفصیل کے ساتھ حضرت امام علی کے شہزادے جناب امران کی ویڈیو بناوں گا جس میں یہ بھی بتایا جائے گا آپ کو کہ یہ دو گمبس کیوں ہیں جب مرکت ایک ہے تو گمبس دو کیوں ہیں تو جب یہ علم نہیں ہے تو بندہ ایسے بولے نہیں تاریخ صحیح طرح سے بتائیں مہن بات یہ تھی کہ آپ کو زیارت کرانی تھی اور آپ کو سلام کرانا تھا اور آپ کے ذریعے سے دوسرے مومین زیارت کریں گے انشاءاللہ امید ہے اور مہن یہ کہ امام علی کے جتنے شہزاد ہیں ان کی ہم اٹھارہ شہزاد ہیں تو اٹھارہ تک انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا کہ جہاں جہاں مولا کا شہزادہ ہے وہاں جا کے ان کے روزے کی ویڈیو بناوں مولا حسین کی آپ نے کر لی مولا حسن مدینہ میں ہے اس کے بعد محمد حنفیہ بھی مدینہ میں کوئی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہے وہ آگہ خانیوں کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ پھر جو ہے مولا اباس علمدار ہے اس کے بعد پھر جناب بکر ابن علی ہے جناب امران ہے اس طرح جعفر عبداللہ اور محمد اس طرح بہت سار شہزاد ہیں اٹھارہ مولا کے بیٹے ہیں ان سب کی ایک ایک کر کے ویڈیو مکمل انشاءاللہ بناتا جاؤں گا آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ضرور ضرور اس درخت کی کیا کرامات ہیں وہ میں نے جہاں پہ کچھ پڑھی رہا تھا تو میں کہیں گاڑی کے آگے پیشے ہو گیا تھا تو جس وجہ سے وہ نہیں پتا سکا کہ یہ درخت کی کیا کرامات ہیں اس کوئیں کی کیا تاریخ ہیں باقی یہ ہے کہ میں نے پڑھا کہ جناب امران کو امام علی نے گسل کفن دیا اور یہاں پہ دفن آیا اور یہاں پہ جو سورج کی تاخیر ہوئی تھی نماز پڑھنے میں تو مولا نے اسی سبب سے سورج کو پلٹایا تھا زیادہ آپ علماء سے اور کتاب سے دیکھ اور پڑھ سکتے میں چلتا ہوں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے میری دل بہت خوش ہے کہ آپ کی آنکھوں کو تھنڈک ملی اور آپ نے زیارت کی امام علی علیہ السلام کی ایک ایسے شہزادے جس کا نہ آپ نے نام سنا تھا نہ آپ نے زیارت کی تھی نہ قبر دیکھی نہ کچھ تو آپ اس ویڈیو کو صرف آگے شیئر اس نیت سے کریں کہ کوئی مومن جب ادھر آئے تو آپ کی وجہ سے وہ زیارت کریں آگے جا کے پر محشر میں یہ ساپ لکھا جائے گا کہ آپ کی ذریعے سے کسی نے زیارت کی تھی میں اندر دو رکعہ نماز پڑھوں گا یہیس بہت اچھے راموائی صاحب کیا باتیں آپ نے یہاں پہ لکھا شہید نیران بلکل آپ نے لوگوں کو اس کی خبر دینی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ خود بھی پڑھئے گا علماء سے پوچھی گا آپ کو بتائیں گے میں دو رکعہ نماز پڑھوں گا دعا ہو خاص جو پوری نہ ہوتی ہو مجھے پھر بتائی گا کومنٹس کر کے ویڈیو کے بعد میں دعا کروں گا اگلی ہفتے یا اگلے منت مجھے بتائی گا کہ وہ دعا آپ کی پوری ہوئی یا کیسے ٹھیک ہے انشاءاللہ مولا علی کا شہزاد ہے درہ آ جاتے ہیں ضرور پوری ہوگی بھائی نہیں سونا کبھی آپ بتا رہے ہیں بلکل اچھے چھو آپ سب سلامتے آپ کے پورا چنار کے مومنیم کے لے دعا انشاءاللہ ضرور مہتے ہیں حرام